مڑیپل ہنسا کو لے کر کانگریس کے گورف گوگوئی نے موڈی سرکار کے خلاف اوشواس پرستاؤ کا نوٹس دیا جسے پچاس سانسدوں کے سمرتن کے بعد لوگ سبھا سپیکر نے سویکار کر لیا اب اس پر بحث ہوگی وپکش کی اور سے عاروپ لگائے جائیں گے اور سرکار کی اور سے ان عاروپوں کا جواب دیا جائے گا بحث کے بعد ووٹنگ ہوگی حالانکہ وپکش کو یہ پتا ہے کہ موڈی سرکار پورن بہومت سے ہے اور سرکار کو کوئی خطرہ بھی نہیں ہے اب آپ کو ہم اوشواس پرستاؤ سے جڑی کچھ روچک باتیں ذرا بتاتے ہیں اپنی بحث کے پہلے آپ پھر ایک طرف دیکھ رہے ہیں موڈی سرکار کے خلاف یہ دوسرا اوشواس پرستاؤ ہے پہلی بار 2018 میں تیڈی پی اوشواس پرستاؤ لے کر آئی تھی جو 199 ووٹس سے گر گیا تھا اب آپ کو یہ بھی دکھا رہے ہیں کہ اوشواس پرستاؤ کی پوری پرکریہ ہوتی کہ اہدراصل کسی خاص مدے پر وپکش کی ناراضگی ہوتی ہے جیسا اس بار مڑیپور کو لے کر ہے اس مدے کو لے کر لوگصبہ کا کوئی سانسد نوٹس دیتا ہے پہلے جیسا اس بار کاؤنگریس کے ترون گوگوئی نے دیا نوٹس کے بعد لوگصبہ سپیکر اسے صدن میں پڑھتے ہیں اس نوٹس کو اس بار بھی ایسا ہی ہوا پھر اس نوٹس کو اگر پچاس سانسدوں کا ساتھ مل گیا تو بحث ہونی ہی ہونی ہے بحث تیہ ہو جاتی ہے جیسا کہ گورف گوگوئی نے جو نوٹس دیا اسے پچاس سانسدوں نے سپورٹ کیا اب اس پر بحث ہوگی اور بحث کے بعد ہوگی ووٹنگ اور ووٹنگ میں ہی تیہ ہوتا ہے کہ سرکار بچے گی یا سرکار گرے گی آپ میرے دوسری اور دیکھ رہے ہیں اوشواس پرستاؤ کا فیکٹ فائل ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اب تک ستائیس بار اوشواس پرستاؤ لائے جا چکا ہے پہلا وشواس پرستاؤ چین یدھ کے بعد انس سو تریسٹ میں جواحلال لہرو سرکار کے خلاف لائے گیا تھا سب سے زیادہ وشواس پرستاؤ اندرہ گاندی کے خلاف لائے گیا پورے پندرہ بار ہر بار سرکار سرکشت رہی نرسے مہاراو کے خلاف تین بار راجیف گاندی کے خلاف ایک بار اور اچل بحاری واجپوئی کے خلاف ایک بار وشواس پرستاؤ لائے گیا آج ہم اسی مددی پر تمام سوالوں پر چرچہ کریں گے پہلے یہ رپورٹ دیکھیں چرچہ کے لیے تیار ہوں مجھے معلوم نہیں ہے کہ پسکو چرچہ مرنے دینا نہیں چاہتے مرہ ردائیں پیڑا سے بھرا ہوا ہے کروڈ سے بھرا ہوا ہے مڈیپور کی جو گھٹنا سامنے آئی ہے کسی بھی سبے سماج کے لیے یہ شرمسار کرنے والی گھٹنا ہے 20 جولائی سے شروع ہوئے سنسد کے مونسوم ستر میں مڈیپور کے حالات پر پر پردھان مقصی کے پیڑا جتانے کے بعد بھی ہنگامہ ہوتا رہا ہے کیا مڈیپور پر چرچہ ہو سدن میں پی ایم خود بولے کی مانگو سے ہوتا ہوا اب سنسد کا یہ ہنگامہ اور وشواس پرستاؤ کے ساتھ ہی تھمیں گا آج دللی میں 27 سو کروڑ کی لاغت سے تیار وکاس کے انٹیگریٹڈ ایکزیبیشن کم کنونشن سنٹر کے اوڈھ گھاتن کا حوان پوجن پردھان منتری کر رہے تھے اور ادھر وپکش ان کے خلاف اور وشواس پرستاؤ لانے کی تیاری کر رہا تھا نو کانفیڈنس دیا ہے تو اب لوگوں لوگوں کے کانفیڈنس مانے نریندر موجی جی کے اوپر بھارچی جنتہ پارٹی کے اوپر یہ ہے اور جو ہوگا ہم ابھی چرچہ کر کے ہم ڈیسائیڈ کریں گے سر حالانکہ ان کے پاس نمبر نہیں ہے لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس اتنا نمبر ہے کہ ہم نو کانفیڈنس موشن موو کر سکتے ہیں نہیں نہیں وہ تو لاسٹ ٹر میں بھی کیا تھا اور لوگ ان کو جو کچھ بھی سبق سکھانے تھا وہ سکھا دیا ہے اور آگے بھی سکھا دیں بھی تو وہ ڈسکیشن نہیں ہوا آج ہونے کے بعد اس کے کیا طریقے ہیں بعد میں وہ کہا جائے گا اب ایڈیٹیز تو ہمارے پاس پرستاؤ نہیں ہے کیونکہ اس کو نوٹیز دینا وہ دینا سمجھ لگتا ہے دیکھیں گے اس کے بعد بولیں گے سرکار کے خلاب بپکش کیا وشواس پرستاؤں کو لانے کے لیے لوگ سوا میں اب منظوری مل گئی ہے اس پرستاؤں کی انموتی زیادتی ہے میں سبھی دلوں کے نیتاؤں سے چرچا کر کر اور نیموں کے طرح اچھی سمجھ پر چرچا کرنے کی تیتھی سے آپ سب کو اگوٹ کرا دوں گا پتہ ہے آنکڑے ہمارے پکش مہنی لیکن لوگ تنتر آنکڑوں کی چیز صرف نہیں ہوتی ہے منیپور جل رہا ہے وہاں کی لوگ ٹک ٹکی لگا کے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پردھان مندری زبان کب کھولیں گے تو شاید اب اسواس پرستاؤں کے بہانے ہی ان سے کچھ بلوایا جا سکے یہی سب سے بڑی اپلبدی ہوگی اسی کی وجہ سے یہ نو کانفیٹنس موشن اتحاس اپنے آپ کو دہراتا ہے دوہزار اٹھارہ کی جولائی میں بھی اسی طرح سے یہی بپکش اب اسواس پرستاؤ لے کر کے میری سرکار کے خلاف آیا تھا اور اس اب اسواس پرستاؤ کے بپکش کا جواب دوہزار انیس میں ایک ایبسلوٹ مجارٹی کے ساتھ نریند موڈی جی کی سرکار بنائی پھر آج دوہزار تیس کی جولائی میں پھر یہی بپکش اب اسواس پرستاؤ لے کر آیا اب دوہزار چوبیس میں پھر جنتا پرچند بہمت کے ساتھ نریند موڈی جی کو لے کر کے آئے گئے کم سے کم اس عویسواس پرستاؤ کے جریے وہ تمام مددے دیس کے صدر میں چرچہ ہو پائیں گے جس پر پردار منتری جواب نہیں دینا چاہتے نوٹیس ہم لوگ دے رہے ہیں ایکسپٹ نہیں کیا جا رہا ہے چیئر کے پاس جا کے اپیل کر رہے ہیں سسپنٹ کر دیا جا رہا ہے اس کے جریے کم سے کم پردار منتری کو مجبور ہونا پڑے گا مانیپور کی ہنسا پر جواب دینے کے لیے سرکار ہر پرستیتی کے لیے تیار ہے ہم تو چاہتے ہیں ہم تو چاہتے ہیں مانیپور پہ چرچہ ہو کل گریہ منتری جی نے بھی لوگ سبا میں پھر بولا کیونکہ ان کا وشہ ستر شروع ہونے سے پہلے یہ ہی تھا کہ مانیپور پہ چرچہ کراؤ اب چرچہ کرانے کی جب ہم نے شہمتی بھری تو رولز لے آئے رولز پہ کچھ ڈسکرشن پہ شہمتی بن رہی تھی تو ایک نیا مددہ لے آئے کہ پردار منتری جی آ کر کے سرچہ شروع کریں یہ مجھے لگتا بہانہ ہے لوگ سبا کی نیاماولی ایک سو اٹھانوے کے مطابق سانسدوں کو لکھت نوٹس دن میں دس بجے سے پہلے دینا ہوتا ہے اور سپیکر اس نوٹس کو ہاؤس میں پڑتے ہیں نوٹس ویکار کیے جانے کے دس دن کے بھی تر تاریخ آبندت کی جاتی ہے لوگ سبا دیکش کہہ چکے ہیں کہ سبھی سے بات کر کے اوشواس پرستاو پر بحث کا وقت سبھی دلوں سے بات چیت کے بعد تے ہوگا مونسون سطر میں اس بار کل سطرہ بیٹھ کے ہونی ہے آج پانچوہ دن ہے بارہ دن کا صدن بھی بچا ہے کسی بھی اوشواس پرستاو کو لانے کے لیے پچاس سانسدوں کے سمرتھن کی ضرورت پڑتی ہے لیکن اوشواس پرستاو جس سے کسی سرکار کو خطرہ ہو اس کے لیے صدن میں موجود اور ووٹ کرنے والے سدسیوں میں سے پچاس تیزدی سے زیادہ کا سمرتھن ہونا چاہیے یہ تیہ ہے کہ اپنے دم پر بہومت والی موڈی سرکار کو اوشواس پرستاو سے کوئی خطرہ نہیں ہے موڈی سرکار کے پاس تین سو انتیس سانسدوں کی سنکھیا ہے وپکش کے پاس صرف ایک سو بیالی سانسدوں کا سنکھیا بل ہے دیکھئے انڈیا آلائنس کو پتا ہے کہ لوگ سوا کے اندر ہماری کیا سنکھیا ہے لیکن یہ بات صرف سنکھیا کی نہیں یہ بات منیپور کی انصاف کی لڑائی اور منیپور کے بھائیوں اور بہنوں کو آج ایک سندیش جائے کہ بھلے ہی پردھان منتری موڈی جی منیپور کو بھول چکے ہیں لیکن انڈیا آلائنس منیپور کے اس دکھ کے گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑا ہے اور ان کے حق کی لڑائی آج ہم سدن کے اندر لڑ رہے ہیں تو آپ چرچہ کرو اور جواب جو دینا ہوگا ملے گا جس کو جواب دینا ہوگا جواب دے گا جس کو انٹرون کرنا ہوگا انٹرون کرے گا یہ سرکار کی رسپانس بیلٹی ہے دکت یہ نہیں آپ چرچہ چاہیتے ہی نہیں چوہل چاہتے ہیں دکت یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ہٹ انڈن کی ہیٹرک بنانے میں لگے ہوئے ہیں اور نیم ون نائنٹی ایٹ کے تحت یہ ڈیویٹ چاہتے ہیں میں ڈسکشن چاہتے ہیں آپ کو بتا دیں لوگ سوا میں ان کو ون نائنٹی ایٹ سدستوں کا بھی سمرتھن نہیں ملنے والا ہے پھر بھی عوشواس پرستاو لانے کے پیچھے وپکش کا مقصد صرف پی اے موڈی کو مڑیپور کے مدے پر صدن میں کھیرنا ہے جبکہ سرکار کہہ چکی ہے کہ چرچہ کرے اور جواب گریہ منتری دیں سکتہ داری دل کے اور وپکش کے دونوں اور کے سدستے میں چرچہ کی مانگ کی ہے میں سدن میں چرچہ کے لیے تیار ہوں مجھے معلوم نہیں ہے کہ وپکش کو چرچہ کرنے دینا نہیں چاہتا ہے نوکرون مریزہ ہمیں مجبوراً لانے پڑتے ہیں اس لیے کہ یہ سرکار ہم دیکھی کر رہے ہیں وپکش کی سارے مانگ کو ہم لوگ سورو کی دین سے ہی اہی مانگ کرتے آتے ہیں کہ پرائیم میریشر خود آئے اور صدن کے اندر مانیپور کی بات رکھے اور مانیپور کو سانت کرنے کے لیے مانیپور کو لوگ کو بھروسہ دینے کے لیے اور دیش باشیوں کو اپنا طرف سے تسلی دینے کے لیے پرائیم میریشر ایک چھوٹی سے بیان پیش کرے اس بیچ بھارتیہ جنتہ پارٹی پردھان منتری کے ایک پرانے بیان کو بھی وائرل کر رہی ہے اور اس بیان میں پردھان منتری نے پہلے ہی اوشواس پرستاؤ کی بات کر دی تھی شک کامنا میں آج پھر دینا چاہتا ہوں کہ آپ اتنی تیاری کرو اتنی تیاری کرو کہ دو ہزاگ تیئیس میں پھر سے آپ کو اوشواس پرستاؤ لانے کا موقع ملے اوشواس پرستاؤ انڈیا بنام انڈیا کی پہلی لڑائی جہاں منگلوار کو پی اے موڈی نے انڈیا گڑ بندن کی تلنا نام تو انڈیا مجاہیدین اور پی اے فائی کے نام میں بھی ہے نام سے کچھ نہیں ہوتا ادھر ویپکش اپنی طاقت دکھانے کے لیے مڑی پور پر سرکار کو گھیرنے میں پورا دمکھم لگا رہا ہے اور اس بار اوشواس پرستاؤ کے ذریعے ایمانچو مرشرا کے ساتھ آج تک پیوڑ